عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النمل آیت نمبر 32 سے 44 تک جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیات وہ پیچھے کی کنٹینیویشن ہے اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سلمان علیہ السلام کا قصہ کہ جیسے سلمان علیہ السلام کے پاس خدود آیا تھا اور اس نے آ کے یہ بتایا کہ ایک ایسی جگہ پہ میں گیا ہوں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک ملکہ رہتی ہے اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں سورج پرست تھے سورج کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے اوپر مختصرا یہ کہ سلمان علیہ السلام نے ایک خد لکھا تھا اس ملکہ کی طرف اور ملکہ نے جب خد پایا تو اس نے اپنے جو خاص لوگ ان کو جمع کیا جو اس کے وزیر مشیر یا سردار یہ کہیں ان کو جمع کیا اور اب ان سے مشورہ کر رہی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے دیکھتے ہیں آیت 32 کہنے لگی اے سردارانِ قوم افتونی فی امری افتونی مطلب مجھے مشورہ دو کسی خاص مسئلہ کا جواب جیسے ہم فتوہ مانگتے ہیں تو کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے جس میں ہم جواب چاہ رہے ہوتے ہیں اس نے اب اپنے ارکانِ حکومت کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے رائے دو مَا كُنْتُ قَوْتِ آتَن امرن حَتَّى تَشْحَدُون نہیں ہوں میں قطع فیصلہ کرنے والی اس کام میں جب تک کہ یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس یعنی جب تک کہ آپ خود نہ مجھے کوئی مشورہ دیں تمہارے مشورے کے بغیر میں نہیں کوئی کام کروں گی تمہارے بغیر میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی اب یہ دیکھیں نا اس سے کتنی زیادہ دل جوئی ہوئی ہوگی اور حمت افضائی ہوئی ہوگی ان سرداروں کی یہاں پہ آپ ملکہ کا کردار بہت ایز لیڈر بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور لیڈرشپ کی قوالٹیز کیا ہوتی ہیں آپ اگر کسی ملک کے تو نہیں ہے ملکہ یا کچھ لیکن کسی گھر کی ٹاپ پہ ہو سکتی ہیں یعنی اس کی لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہو یا کسی ادارے کے ہو سکتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ اگر آپ کو ایسی پوزیشن ملتی ہے جس میں آپ کو کچھ لوگوں کو مہتنا ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیسے چلنا چاہیے تو مشاورت بہت ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کا نام بلقیس تھا تو اس کی مجلس وشورہ کے ارکان تین سو تیرہ تھے اور ان میں سے ہر ایک آدمی دس ہزار آدمیوں کا امیر اور نمائدہ تھا تو اور یہاں سے پتا چلتا ہے مشورہ لینا ایک لیڈر کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے اور اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے حالانکہ آپ کو تو آسمانی ہدایات ملتی تھی تو پھر آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے بھی مشورہ لینے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْكِ الْأَمْرِ آپ امور میں صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کریں اسے صحابہ کی بھی دل جوئی تھی ذت افضائی تھی اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے تو پھر مشورہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگ خود خود اکیلے اکیلے چلتے رہتے ہیں وہ پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتے ہیں مشورہ لینے سے کیا ہوگا سب ساتھ ملیں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے ذریعے آپ تک کوئی بات پہنچا دے جس طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو اور جس سے آپ کو آسانی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو جو اہم کریں اہم کام کریں اس میں کوئی مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے ذہین لوگوں کا بلکہ یہ طریقہ ہوتا ہے اور اسے انسان تکبر میں بھی نہیں مبتلا ہوتا اس میں عادزی ہے تو بعض لوگ مشورہ لینے کو بہت ہی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسے مشورہ لوں مجھے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو اس قسم کی باتیں متکبرانہ باتیں ہوتی ہیں کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے کھولے دل کے ساتھ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے عورتوں کی تو اکل ہی ناکے ساری ہے حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ عورت کتنی ذہین ہے بعد میں آپ دیکھیں گے جو اس نے فیصلہ کیا بڑی ذہانت کا فیصلہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ناقص اکل کی ہوتی ہیں ہم امہات المومنین کو دیکھ لیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیبیہ بھی گئے تھے تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں وہ کتنی ذہین تھی بلکہ کئی مردوں کی عقل سے زیادہ ان کی عقل تھی تو اس لیے کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اپنی کسی گھر کی عورت سے مشورہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس کو بھی اپنی کوئی توہین نہیں سمجھ رہنا چاہیے اور دیکھیں اگر آپ خود سے خود فیصلہ کرتے رہیں گے مکمل آپ کی ذمہ داری بن جائے گی اگر آپ مشورہ لے لیں گے تو سب ساتھ ہوں گے آپ کے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں منیجمنٹ سکھائی جاری ہے کیسے ہمیں منیج کرنا ہوتا ہے کسی ٹیم کو تو اب جو ٹیم ہے یا جو اس کے سردار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں قالو انہوں نے کہا نَحْنُوا اُلُو قُوَّتٍ وَالُو بَأْسٍ شدید ہم قوت والے بھی ہیں اور ہم سخت جنگجو بھی ہیں اگر آپ جنگ کرنا چاہتی ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن وَالْأَمْرُ عِلَيْكِ فَانْزُرِمَادَ تَأْمُرُونَ تَأْمُرِينَ لیکن فیصلہ جو فائنل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھیں کیا آپ حکم کرتی ہیں یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ وہ سردار بھی کتنے اقل مند تھے اور جو بھی ماتہت ہوں ان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ مشورہ دینے کے بعد آجزی کا طریقہ احتیار کریں نہ کہ مشورہ دیں اور اس کے بعد مشورے کو امپوز کرنے کی کوشش کریں پریشرائز کریں کہ نہیں میری ہی بات صحیح ہے بس آپ یہی مانیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا کوئی آگر آپ سے مشورہ مانتا ہے آپ اچھی طرح مشورہ دیں دیکھیں مشورے کو بھی کہا گیا کہ مشورہ دینا بھی امانت ہے تو امانت امانت داری کا ثبوت دیں کہ صحیح مشورہ جو آپ کو آتا ہے بس وہ دیں لیکن اس کے بعد دوسرے کے سر پہ نہ سوار ہو جائے کہ میرا مشورہ مانو ایسا ہی کرو اور اگر وہ آپ کے مشورے اس کے الٹ چلتا ہے تو اس میں بھی کوئی نرازگی کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہماری تو بات نہیں مانی دیکھا ہے ہم نے تو یہ کہا تھا ہماری بات مانی ہوتی تو پھر ایسے نہ ہوتا آج اور پھر اس کے بعد تانو تشنے کرنا یا نرازگیاں لے کے بیٹھ جانا کہ ہماری نہیں سنی جاتی یہاں پہ تو ہمارے ہم مشورہ دیتے ہیں اپنی مرضیاں چلاتی ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے مشورہ آرڈر نہیں ہوتا یاد رکھی ٹھیک ہے تو جب مشورہ دیں اس کے بعد دوسرے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں آپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے آپ نے اپنی رائے دے دی مشورہ ایک رائے ہے یہاں پہ دیکھیں کتنی اقل ماند ہے کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم ہو فائنل بات آپ کی ہی ہوگی یہ عدب ہے ہمیں بھی سکھایا گیا مشورہ دینے کا اچھا اب کیا ہوتا ہے وہ اب ملکہ کیا کرے گی حالت وہ کہنے لگی جو بادشاہ ہوتے ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں یعنی حملہ آور ہوتے ہیں کسی بستی کو فتح کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فساد کرتے ہیں وہاں وَجَعَلُوا آئِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهِ وَقَدَلِكَ فِيَفْعَانُوا اور وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہاں کے عزت دار لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں معززین کو ظاہر ہے جب بھی آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی کوئی قوم کسی پہ حملہ آور ہوتی ہے تو وہاں پہ کس طرح کی تباہی مچاتی ہے وہاں پہ کیسے ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں کیسے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کیسے کئیوں کو قید کیا جاتا ہے اور ان کی ہنٹ سے ہنٹ بجا دیتے ہیں اس شہر کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں کچھ نہیں وہاں کا رہتا تو وہ اب اس بات کو سوچ رہی ہے ذہین بہت تھی وہ اس بات کو سوچ رہی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تم لوگ بڑے طاقتور ہو لیکن جنگ اس کا مطلب کچھ اچھی چیز نہیں ہوتی وہ جنگ کو پسند نہیں کرنے والی تھی قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتی تھی کہ جنگ میں یاد رکھیں کوئی عوم اگر فتح بھی کر لیتی ہے اسی علاقے کو تب بھی فتح نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اپنا بھی تو کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے اپنے بھی لوگ مارے گئے ہوتی تو اس میں نہ دوسری طرف کا نہ اس طرف کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں ہم بڑے اچھے رہ گئے ہم بڑے فائدے میں رہ گئے کیونکہ جس نے فتح کر لیا اس کا بھی نقصان ہے دوسرا تو ویسے ہار گیا ہوتا اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے تو جنگ کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا شوق کرنے سے منع کیا کہ جنگ کا شوق نہ کرو کہ اچھے جنگ ہو جو بڑے مزا آئے گا نہیں یہاں جنگ ہو جائے تو ہم ان کو دکھائیں گے ہم ایسے کریں گے یہ جذباتی ہو کے فیصلے کرنے والی چیز نہیں ہوتی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ملکہ اپنی قوم کی بڑی خیر خواہ تھی وہ جذباتی فیصلہ کرنے والی نہیں تھی اور آج اگر امت مسلمہ کو دیکھیں تو صرف جذباتی نارے رہ گئے نارہ تکبیر اللہ اکبر ہم یہ کر لیں گے ہم ایسے کر دیں گے نہ ایمان ہے نہ کوئی تیاری ہے دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو لڑیں گے کس سے لیکن اس کے باوجود ہماری ڈینگیں دیکھیں آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا میں نام کیا لوں آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ملک کے جو بھی بادشاہ تھا اس نے اتنی ڈینگیں ماری ہم یہ کر دیں گے ان کا وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد جب دوسری قوم آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کا پتا نہیں چل رہا تھا کہ کدھر جا کے چھپ گیا تو ایسی ڈینگیں مارنے سے ایسے بڑی بڑی باتیں کرنے سے جذباتی باتیں کرنے سے اس سے جنگیں جیتی نہیں جاتی بلکہ اس کے اندر اوائیڈ کرنا چاہیے جتنا بھی کہ جنگ نہ ہو اب یہاں پہ ملکہ کو کیسے پتا چل گیا کہ اگر وہ انہیں فتح کر لیا یا وہ اندر گھس آئے تو فساد ہے کہ ملکہ کے اوپر جو خات تھا نا اس کی حیبت تھی وہ آخر نبی کا خات تھا بسم اللہ سے شروع آوا تھا بڑا روب تھا اس خات میں غدود کی بھی ایک حیبت ہوتی ہے مثلا آپ کے پاس صدر صاحب کا خات آ جائے تو یہاں آپ کے باس کا ہی خات آ جائے تو بڑی مطلب ہاتھ کا اپنے نتے پتہ نہیں اس میں ہے کیا اسی ملکہ سمجھ گئی تھی سمجھدار تھی اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی بعض دفعہ چاہے ہم گھر کی ہی ایک لیول پہ بات کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف جنگ کو آپشن ہے اور ایک طرف امن و آمان ہے لیکن امن و آمان کے اندر ہمیں نیچے جھکنا پڑے گا ہمیں لڑائی کو اووائیڈ کرنے کے لیے آجزی دکھانا ہی پڑے گی ہم کیا کرتے ہیں لیکن یہ ملکہ کی بات ہو رہی ہے ایک بڑی زبردست قوم کی ملکہ تھی ایسے چھوٹی موٹی بات نہیں تھی سوچیں جس کا آرشی جس کا تخت ہی اتنا زبردست تھا تو ایسے کوئی چھوٹی سی قوم نہیں تھی اور اس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم بڑے جنگ جو ہیں تو it means کہ وہ بڑے یعنی اچھے خاصے لوگ تھے کوئی کمزور سے ایسے لوگ نہیں تھے لیکن still اس نے جنگ کو پسند نہیں کیا حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اگر مجھے جنگ سے آوائیڈنس کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے جھکنا ہی پڑے گا تو اس نے جھکنے کو گوارہ کر لیا تھا جنگ کا نہیں اس نے option select کیا یہاں پہ ہم بھی دیکھیں ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اور ہم لڑ کے دکھائیں گے اور اب بتا چل جائے گا اس کو کہ ہم ہیں کون اور فلان اور فلان کتنی حکمت والی تھی جب گھروں میں بھی جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوتا اگر آپ چڑھائی کر کے کسی کے اوپر اپنا سکہ منوا بھی لیتے ہیں آپ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں دوسرے کو حرابی دیتے ہیں تو ان چیزوں سے عزت بھی انسان کی بنتی اور لڑائی میں ہمیشہ ہی کوئی خیر نہیں ہوتی تو اب اس نے جو فیصلہ کیا وہ سنے کہ کیا فیصلہ اس نے کیا اب مشورات انہوں نے دے دیا مگر وہ یہ نہیں کر رہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ سرونگ ہو تو چلو ہم جذب ہیں بس لڑنے کے لیے بلکہ اس نے کیا فیصلہ کیا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِوَ الْمُرْسَلُونَ پھر دیکھتی ہوں کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے اس نے کس چیز کو چوز کیا بجائے جنگ کرنے کے اس نے کہا میں توفِ تحائف دے کے بھیجتی ہوں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا ریسپونس کیا ہوتا ہے یعنی کیوں دیکھنا چاہتی تھی ریسپونس اس لیے کہ اگر تو وہ بادشاہ ہوئے جن کا کام صرف حکومتوں کو فتح کرنا ہے ملکوں کو فتح کرنا ہے تو ہمارے قیمتی ترین توفے دیکھ کے وہ پھر ہمارے سے جنگ کرنے کا یا ہمارے پر حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں گے اور اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر وہ حدیعے وغیرہ سے راضی نہیں ہو جائیں گے پھر تو ان کا مشہ نہیں کچھ اور ہے تو وہ جاننا چاہتی تھی کہ سلمان علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے وہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی وہ ہیں نبی یا وہ ایک صرف بادشاہ ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے جیسے سردار ہوتے تو وہ تو ناراضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خود اپنی کرنی تھی تو پھر نام سے مشہورہ کیوں لیا تھا بس یہ تو اپنی چلاتی رہتی ہیں وہ دیکھیں نا بلکل ہی ڈیفرنٹ اس نے فیصلہ کیا ملکہ نے اس نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور بڑا اچھا اس کا آپشن تھا نہ یہ کیا کہ اقدام جنگ پہ چلی گئی نہ یہ کیا کہ اقدام ہی سرینڈر کر دیا بلکہ ذرا حکمت کے ساتھ چلی ہے کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ ہیں کیا یہ تو اب اس نے کیا کیا بہت قیمتی تفہلی ہے یعنی ایسے اپنے ایک پورا سمجھ لیں وفت تیار کیا بے شمار جس میں غلام تھے لونڈیاں تھی اور ان کو قیمتی ترین لباس پہنائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تھال دیئے ہوئے تھے جن میں ہیرے جوارات اور سونے کی اینٹیں اور یہ سب کچھ تھا اچھا اب کیا تھا یہ بات تو حدود نے جلدی سے جا کے بتا دی سلیمان علیہ السلام کو کہ جی یہ وہ انہوں نے ایسا ایسا کیا وہ کہا تھا نا سلیمان علیہ السلام نے کہ تم کھڑے ہو کے دیکھنا وہاں پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ایک طرف ہٹ کے ذرا ان کے رسپونس چیک کرنا تو اس نے آکے اطلاع دے دی کہ وہ ایسے ایسے آ رہے ہیں وہ لوگ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تیاری کرنے کا حکم دیا وہ ادھر سے کافلہ چلا ہے ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے جو یعنی محل کو فرمایا کہ بہترین طریقے سے سجا دو اور کئی میل تک سونے کی اٹھیں بچھا دو بہت سارے خزانے جمع کیے جائیں اور ان کو یعنی ڈسپلی کیا جائے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ جب وہ تحفے لے کر آئیں گے وہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہوں گے اور یہ خزانے بچھے ہوں گے یہاں پہ اور محل بہترین طریقے سے سجا ہوگا تو پھر ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ یہ بادشاہ جو ہے یہ مال کے لیے اس کو کوئی لال نہیں ہے اس کے پاس تو خود اتنا مال ہے ہم کیا اتنے چھوٹے سے تحفے لے کر آگئے ہیں اس کے سامنے کیا حیثیت ہے ہمارے تحفوں کی تو اس کا مقصد اس کا مطلب یہ مال کمانا نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر اس لیے حملہ کر دوں کہ ان کے جگہ یا ان کی چیزیں میں لے لوں تو اب یہ ساری تیاری ہو گئی آپ دیکھیں اگلا سینہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا فَلَمَّ جَعَ سُلَيْمَانَ تو جب وہ آگئے سلیمان علیہ السلام کے پاس کون مجھے سارا ڈیلیگیشن تھا جو سارا بفتہ حدیعے لے کے قالا اس نے کہا کس نے سلیمان علیہ السلام آہ تم میں دونہ نہیں بھی مالیں کیا تم میری مدد کرتے ہو مجھے مدد دیتے ہو مال کے ساتھ یعنی مال مجھے دکھا کے تم مجھے کچھ رام کرنا چاہتے ہو مجھے کچھ رازی کرنا چاہتے ہو میری مدد کرنا چاہتے ہو کہ میں کوئی مال کا لالچی ہوں میں مجھے مال دو کے حدیعے دو گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا فَمَا تَعْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّاكُمْ جو عطا کیا مجھ کو اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے عطا کیا تم کو یعنی نبوت دیا مجھے حکمت دیا مجھے علم دیا وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو عطا کیا بل انتم بی حدیعتکم تفراہون بلکہ تم ہی اپنے حدیعے کے ساتھ تم خوش ہو یعنی تم ہی رکھ لو ہو سکتا ہے یہ تمہارے کوئی کام آ جائے تمہارے مال میں اضافہ کر دے مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے اللہ نے بہت زیادہ بہتر کچھ دیا ہے اس سہارے مال سے تو تم اپنے طرفوں سے خود ہی خوش ہو جاؤ مجھے نہیں چاہیے دیکھیں نا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا تھا یہ طرف تحائف لینا نہیں تھا اور اس سے ظاہر ہے ایسے طرفوں سے تو ان کو مقصد یہ تھا کہ ان کو خریدا جا سکے کہ اس کے بعد ظاہر اگر یہ طرف ایکسپٹ کر لیں گے تو حملہ نہیں کریں گے ہموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ ایک طرح سے ایک یعنی کمپرومائز تھا اور ایسے طرفے لینا پھر جائز نہیں ہوتا جن سے پھر انسان حق بات ہی نہ بول سکے وہ تو طرفے نہیں ہو تو رشوت ہے جیسے سرکاری افسروں کو اور ان کو دی جاتی ہے کہ ہمارا ٹیکس نہ کٹیں ہمارا یہ کریں نہیں جی یہ طرفہ ہے یہ بچوں کے لئے مٹھائی کے پیسے ہیں یہ بلانی چیز ہے تو یہ سب رشوت ہوتی ہے اس لیے کہ رشوت تو ہے ہی وہ چیز نا کہ جس میں کسی کے عوضے کو کسی کے پوزیشن کو سامنے رکھ کے اس سے کوئی کام نکلوانے کے لیے کچھ دیا جائے اب چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ کوئی استاد ہے کہ کوئی نمبر لگیں یعنی ہمارے لئے نمبر ہم موجب مارکس دے دیں زیادہ یا میں ان کے پاس ذرا کوئی میری ویلیو بن جائے میری طرف توجہ زیادہ ہو ان کی اس سارے پھر رشوت ہی کی قسمیں آ جاتی ہیں وہ کہ حدیعہ تو بے لاؤس ہوتا ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ اب یہ مجھے یہ کرے میرے ساتھ یا دے مجھے یا میرے لئے یہ کام کر دے اور اب پتہ ہے نا رشوت لینے والا اور دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی جہنمی ہیں دونوں ہی جہنمی ہیں دونوں کو ملون قرار دیا تو رشوت میں اور طوفے میں بڑا فرق ہے ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ طوفہ ہی ہے نا طوفہ تو نہیں لٹانا نہیں چاہیے دیکھیں نا نہیں کرنی چاہیے طوفہ کو طوفہ کو قبول کر لینا چاہیے یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے طوفوں کو لوٹایا ہے اس لیے کہ یہ طوفے ان کو حق بولنے سے روک رہے ہیں یہ رشوت ہیں سلیمان علیہ السلام کا مقصد دین کی سربلندی تھا کوئی حدیعہ قبول کر کے انہوں نے اپنی مملکت نہیں بڑھانی تھی یہ باتشاہوں کا کام ہوتا ہے یہ پھر تو جو ملکہ کرتی اور اس کی قوم جو کر رہی تھی اسی لیے علماء کو بھی طوفے لینے سے یعنی ایک طرح سے وہ آوائیڈ کیا کرتے تھے کیونکہ لوگ طوفے دیتے تھے اور پھر اپنے حق میں فتوے دلا لیتے تھے یا ہماری خلاف نہ بولنا ممبر پہ بیٹھ کے اس لیے طوفے دیتے تھے چلیں آپ کو حج پہ لے چلیں چلیں آپ کو عمرہ کرا دیں گے لیکن اس کے بعد آپ بھی ہمارا خیال رکھئے گا یعنی آپ یہ نہ ہو کہ آپ بھی کچھ ماں پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ سودھ حرام ہے یہ کہیں کہ حرام کماؤ نہیں یہ کہیں کہ شراب بزنس حرام ہے یہ نہیں پھر آپ نے کہنا صحیح ہے ان کا موں بند کر دیتے تو ایسے طوفے لینا جائز نہیں ہے کہ جو آپ کا موں بند کر دیں کوئی آپ کے یعنی یہ سارے طوفے ہی ہیں کوئی آپ کی بچے کی شادی پہ کھانا دے رہا ہے کوئی بڑے بڑے کیش کے وہ طوفے دے رہا ہے آپ کو کسی بھی اکیزن پہ عید پہ اس پہ نہیں جی جب ہماری طرف سے ہے بس اس کے بعد وہ آلن کیا کرے گا وہ کیا سکے گا کہ تمہارا بزنس صحیح نہیں ہے وہ کیا سکے گا کہ تم صحیح نہیں کر رہے اور اسی طرح اس کو ہر چیز میں ہی لے لیں نہیں آپ ہمارے حق میں فتوے دیں بس ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہی کہیں اس کے لیے طوفے تحائف دینا تو یہاں پہ انہوں نے واپس کر دیئے ان کے توفوں کو اور بلکہ فرمائے ایر جی لئی ہم واپس جاؤ ان کی طرف انہیں توفے لے کے جاؤ واپس فلا ناتین نہم بی جنودن تو اب تو ہم تمہارے اوپر لشکر ہی لے کر آئیں گے لا قبل اللہ ہم نہیں مقابلہ ان کے لئے یعنی تم نہیں طاقت رکھ سکتے پھر ان کا مقابلہ کرنے بھی ہاں ان سے نپورنے کی ان لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْحَا اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو اس سے اس ملک سے کن کو تمہاری یعنی قوم کے لوگوں اَدِلَّتًا ذِلَّت کے ساتھ وہ ہم صاغرون اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے یعنی اگر تم بات نہیں مانتے ہو اور ایسے ہی صحیح تو ٹھیک ہے پھر تم نے کیا سوچا کہ تم تفعہ دے کے مجھے راضی کر لوگے بلکہ جاؤ واپس اب تو ہم لشکر لے کر آنگے یعنی ایک یہ جنگ کی اَنُوْسْمِنٹ تھی تو لگتا ہے تم نے بات ایسی نہیں ماننی قالا کہا یہ کس نے کہا یہ بھی سلیمان علیہ السلام اب ان کو تو واپس بھیج دیا تو اب سلیمان علیہ السلام جو مشورہ کر رہے ہیں اپنے سرداروں سے اپنے ان کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں اچھا ایک بات اور جو رہ گئی کہ جو سلیمان علیہ السلام نے تیاری کی تھی اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ انہوں نے جمنات کو حکم دیا تھا کہ دربار سے تقریباً تیس میل کی مسافت میں سونے چاندی کی ایمٹوں کا فرش بچھا دوں اور راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے دیکھیں تو اس طرح سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا یعنی آپ سوچیں کہ کیا ہے تمام ہوگا اور اپنے دربار کو بھی ایسے ڈیکوریٹ کر رہا ہے کہ دائیں بائیں چار چار ہزار سونے کی کرسیاں تھی تو جب انہوں نے یہ دیکھا ہی تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ یہ تو بہت بڑی مملکت ہے ان کی وہ تو اپنے توفوں سے شرم آ گئے کہ ہم کیا لے کے چلے گئے انہوں نے جنات کی جب صفیں دیکھیں تو مرعوب ہو گئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی قوم طاقت بار ہوتی ہے تو اس کی طاقت ہی اناف روب ہوتی ہے دوسری قوموں کے اوپر جب کوئی خود ہی مسکین اور نیچے ہوں گے تو پھر کیا وہ کسی کے اوپر روب تاری کر سکیں گے اس لئے مسلمان کو اپنی طاقت کو بڑھانا چاہیے کیونکہ پھر جنگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں آج دیکھیں دنیا کی جو قومیں طاقت میں بڑھ کے ہیں دنیا میں ترقی یافتہ ہیں علمی میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اور علمیں تو دوسری قومیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور ان کا ایک بات کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلا دیکھیں مال و مطا کو کبھی بھی دین سے افضل نہ سمجھے یہاں پہ انہوں نے مال کو ریجرٹ کیا ہے توفوں کو ریجرٹ کیا ہے بعض دفعہ ہم زبان سے نہ بھی بولیں تو ہمارا عمل کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہم مال کو ہی سمجھتے ہیں دین اور علم اور یہ سب کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ وہ یعنی جو نعمت دین ہے اس کو وہ بڑی چیز فرما رہے ہیں کہ فما آتانی اللہ خیرم مما آتاکم اس سے کیا پتا چلا یعنی جو میرے پاس دین ہے حکمت ہے علم ہے نبوت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ان کو کیا دیا گیا تھا مال ہی تھا نا ان کے پاس لیکن جو میرے پاس ہے نا وہ بہتر ہے یہ نہیں مطلب ہے کہ میرے پاس وہ تمہارے سے دیگر مال ہے نہیں جو میں دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے تو انہوں نے بڑی نعمت دین کو قرار دیا اللہ کی توحید کو قرار دیا علم و حکمت کو قرار دیا ہمیں بھی کبھی بھی دین کے مقابلے میں دنیا کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے روح المانی میں ایک قصہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کہ ان کو ایسی آپ کو پتہ نہ سلطنہ تطا کی گئی تھی کہ اس جیسی حکومت کبھی بھی نہیں کسی کو نہ ملی نہ ملے گی جس وقت ان کا دربار ہوتا تھا تخت شاہی اتنا وسیع ہوتا تھا کہ سونے چاندی کی چھے لاکھ پرسیاں بچھتی تھی پرندے ان پر سایا کرتے تھے ہوا کو جاسوسی کا کام سپرد کیا تھا پھر ہوئے زمین میں جہاں کئی ہمارے متعلق کوئی بات کی جائے ہمیں پہنچا دو اور جب تخت پہ دربار منقض ہوتا تھا تو ہوا کو حکم دیا جاتا تھا کہ تخت کو لے کر اُڑ جائے چنانچہ ہوا لے کر اُڑ جاتی تھی تخت ایسی کبھی کسی ہم نے فیری ٹیلز میں ہی کبھی سنا ہوگا کہ علیہ فلیلہ کی کہانی کہ اُڑ رہا ہے کالین ہم تو کبھی آئے تک سوچ نہیں سکتے ایسی آج دنیا کے حکومتیں کئی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں ان کی حکومت کیسی تھی تو ایک دفعہ اسی شان و شوقت کے ساتھ ان کا تخت جا رہا تھا کہ کسی نے تحجب سے کہا سبحان اللہ ہم زعوت یا نے کیا کہا وہ پہلے تو درہ پھر تسلی دینے پہ بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کہا سلیمان علیہ السلام نے آگے سے بتایا کیا فرمایا تسبیح تُو واحدة خیر من معوت یا علی دعوت ایک دفعہ تسبیح کرنا سبحان اللہ پڑھنا اس سب سے بہتر ہے جو علی دعوت کو دیا گیا یعنی ساری باتشاہت سے بہتر کیوں یہ فرمایا تا اس لئے کہ باتشاہت تو ختم ہو جائے گی اب ختم ہو گئی نا ان کی باتشاہت ان کے ساتھ ہی تھی ختم ہو گئی لیکن وہ جو ایک دفعہ کا سبحان اللہ بولا گا وہ میزان میں کہا تک جائے گا قیامت کے دن ختم ہو جاتا عوضیں ختم ہو جاتے وہ جو اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کی تعریف ہے جو نیک عامال ہے جو دین ہے اس کا دین کے لئے جو اس کی کوشش ہے یہ اللہ کے ہاں سیو ہو جاتی ہیں تو آخرت کے لئے کیا وا عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک قصیر پہ جو دنیا کی قصیر ہے اس پہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ قصیر عارضی ہے یہ قصیر ختم ہو جانے والی ہے مگر اس عمل کا عجر ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک عمل کا عجر جنت میں درجوں کی صورت میں ملے گا بڑھ کے درجہ ہو جائے جس نے ایک سبحان اللہ بھی زیادہ کی ہو تو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں جو عمل آپ آخرت کے لئے کرتے ہیں جو فلان کے پاس اتنی جواب ہے میں پیچھے رہ گئی میں تو بس ہی نہیں کاموں میں لگی میں چلا جاتا ہے میں سیلوں سے پیچھے رہ گئی میں جواب وں سے پیچھے رہ گئی میں بھی جواب کر لیتی تو مجھے اتنا مل جاتا نہیں جو آپ کر رہے ہیں اگر آخرت کے لیے آپ کچھ جمع کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے اس سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی ٹھیک رہی ہیں آپ جمع کر لیں اس سے بہت 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 ہے یہ ہماری نظر جہاں آپ فرق ہو جانی چاہیے جب ہم قرآن پڑھتے تو اب جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے درباریوں سے فرمایا قَالَ اَيُّهَ الْمَلَحُ اَيْم اَهْلِ دربار اَيُّكُم يَأْتِينِ بَيْعَرْشِحَ قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ کون تم میں سے ایسا ہے جو میرے پاس اس کا تخت لیا اس سے پہلے کہ وہ آجائے میرے پاس تابداروں کے وہ مطیوں کے آجائیں تو ان کو وہ اندازہ تھا پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ آئیں گے ہی آئیں گے وہ مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے پہلے سے انتظامات کیے کیوں یہ کیوں وہ چاہتے تھے کہ اس کا تخت لائیں اس لئے تاکہ سلیمان علیہ السلام کے موجزے کا ان کو پتہ چل جائے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہیں کیونکہ کوئی باچہ اتنی نہیں کر سکتا کہ کہاں یمن ہے آپ دیکھیں کہاں فلسطین ہے کتنی دور ہے ہزاروں میل یعنی یہاں سے جیسے کلیفونیا چلے جائیں پانچ چھ گھنٹے تو آج بھی جہاز میں لگتے اب دیکھیں وہ چلیں گے سواریوں پہ ان کا چلنا تو زیادہ تیزی سے پہنچے گا عرش جو تھا اس کا تخت جو تھا وہ تو اتنے اسی ہاتھ آتا ہے تو کہیں اور پر سے جڑاؤ سونے چاندی ہیرے جہورات سے وہ کتنا ہیوی تھا اور وہ اس تخت کو ساتھویں محل میں رکھتی تھی ہر محل میں تالے لگے ہوئے تھے ایک محل کے اندر دوسرا دوسرا ایک اندر تیسرا تیسرے میں چوتھا اس طرح سے کر گئے ساتھویں میں جا کے اس نے بند کیا ہوا تھا لوگ کر کے رکھتی تھی ظاہرہ بڑا قیمتی تھا اچھا تو اب انہوں نے کیا فرمایا کہ کون ہے جو لے کر آئے اس کو ظاہرہ ان کے جنات بھی تھے اور بڑی بڑے طاقتور جنات تھے اور یہ تخت کا لانہ وہ یعنی ایک دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے کہ میں نبی کہا ایک بہت بڑا جن تھا اس نے کہا میں لے آؤں گا اس کو تیرے پاس اس سے قبل کہ تُو کھڑا ہو ممقامی کا اپنی جگہ سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کا مطلب کیا ان کا جو دربار ہوتا تا صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا تو جب پور آپ کا دربار یعنی ختم ہو انڈ ہو اس سے پہلے ہی میں لے آؤں گا یعنی دوپہر سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا جب اس کے پر جب اس کے پر جب اس کے پر اہلیت نہیں ہے اس کو عام کرنے کا کام نہیں ہو سکے کہا کوئی چاہے بچارہ کتنا بھی دیندار امانتدار ہو ابو بیدہ بن جرہ کو بھی بنایا گیا تھا سفاہ سالار وہ کام نہیں کر سکے تھے حضرت خالد بن ولی جیسا حضرت خالد بن ولی کوئی پھر بنایا تھا کیونکہ ان کے پاس وہ کام کرنے کی اہلیت تھی ابو بیدہ بن جرہ جو تھے وہ یعنی بہت امانتدار تھے بڑے امین تھے اس امت کے لیکن ان کے اندر وہ جنگ کو لڑنے والی کوالٹیز اس طرح سے نہیں تھی جیسے ان دوسرے صحابی کے پاس ہیں حضرت خالد بن ولی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امانتداری نہیں صرف بلکہ اہلیت بھی ہونی چاہیے ہمیشہ کام دیتے وقت صرف یہ نہ دیکھیں یہ تو بڑا نیک ہے تو اس کو دے دیتی اہلیت بھی دیکھیں دوسری چیز اگر اہلیت ہے لیکن امانتداری نہیں تب بھی کام بگڑ جائے گا کیونکہ اہل تو ہے لیکن ہیرہ پھیری کرے گا بیچ میں سے چیزیں نکال لے گا چوری کر لے گا فراڈ کر لے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے تب وہ کام صحیح ہو سکتا ہے تب وہ جوب جوتی ہے وہ صحیح طریقے ساتھ آگی اب اس نے کیوں کہا کہ میں قوی ہوں اس لیے کہ لانے کے لیے قفت چاہیے تھے اور اس نے کیوں کہا میں امین ہوں اس لیے کہ اتنا کھیمتی تخت ہے اگر امانت داری نہ ہوئی تو بیچ میں سے کچھ لے اڑے گا ٹھیک ہے تو شرمان اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کوئی اور لے کر آئے قال اللہ ذی اندہو علم من الكتاب کہا اس نے جس کے پاس اے تھا کتاب کا انا آتی کا بھی قبل این یرتدائی لیکا ترفک میں میں لے آؤں گا تیرے پاس اس کو قبل اس سے پہلے کے یرتدائی لیکا ترف ہو تیری آنکھ پلٹے یعنی جھپکے آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی جلدی میں لے آؤں گا یعنی یہ محاورتن کہتے ہیں نا کہ پلک جھپکنے میں وہ میں نے کام کر دیا یعنی اتنا میں تیزی سے وہ لے کر آؤں گا یہ کس نے کہا جس کے پاس علم تھا کتاب کا اور یہاں پہ مراد کون سی کتاب ہے یعنی تورات زبور جو بھی اس وقت کی کتابیں تھیں ان کا علم بعض کہتے ہیں یہ کوئی جن تھا یہاں پہ نام نہیں بتایا گیا بعض کہتے ہیں کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام نہیں تھے یہاں جبرائیل علیہ السلام تھے واللہ وعالم جو بھی تھا مگر اصل بات دیکھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ کہا گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا مطلب کتاب کا علم بھی انسان کو قوت دیتا ہے افریت کے پاس جسمانی قوت تھی اس نے کہا میں اتنی جلدی لیا ہوں گا لیکن جو علم والا تھا اس کے پاس اس سے بھی زیادہ قوت تھی اور یہاں پہ خار پہ جب یہ بتایا گیا اندہو علم من الكتاب تو اس سے ہمیں علم کی فضیلت کا پتا چلتا ہے کہ علم کی وجہ سے وہ وہ کام کر سکتا جو وہ قوت کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتا تھا تو واقعی علم انسان کو قوت دیتا ہے اور یہ علم صرف یہ سوشل میڈیا پہ فیس بک اور ان چیزوں کے اوپر یہ پڑھ لینا یہ حدیث ہے یہ ایسے ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے پلاں ہونا چاہیے ان سے علم نہیں آتا یہ information ہے یہ knowledge نہیں ہے یاد رکھیں information ہے آج کل information کی اتنی bombardment ہے information ہی information ہے اگر اسی information سے لوگ علم لینے والے ہوتے ہیں تو آج ساروں کی زندگیاں بدل جاتی جس قدر یعنی دن رات دن رات ہمیں یہ چیزیں ہمارے پاس یعنی ہمارے جو فون کی memory کتم ہو جاتی ہیں وہ full ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ information کا ایک سیلاب آیا گا ہے یہ information جو ہوتی ہے جب تک انسان کتاب کے علم کی طرف نہ آئے نا اس وقت تک information بس اسی حد تک آپ نے پڑھا ادھر سے پڑھا ادھر سے بھول گئے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا اس سے کسی کے عمل میں فرق نہیں آتا اگر ہاں کتاب کا علم انسان کو طاقت دیتا ہے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ یہ علم کا طالب ہے جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اتنا برکت ہے علم کتاب کا اور اس کی وجہ سے اللہ وہ درجے عطا فرماتا ہے علم کی وجہ سے جو صرف عبادت سے نہیں ملتے آپ نے فرمایا عابد پہ عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے میں سے ادنا آدمی پہ کوئی ہمارے جیسا انسانوں اس کے اوپر آپ کی فضیلت کتنی ہے بتائیں کسی کو کوئی شاہد اس میں ایک ادنا آدمی کے اوپر آپ کی فضیلت تو بہت بڑھ کے اور یہی فضیلت ایک عابد کے اوپر عالم کو ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص علم طلب کرتا تو یہ علم کفارہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کا جو اس نے پہلے کیے تھے یعنی گناہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے یہ معمولی بات ہے کیا ہم علم کو کچھ سمجھتے نہیں ہم سوچتے عبادت کر لو جو میں کہہ دینا یہ عبادت کر لو یہ نفل پڑھ نہیں علم لینا بہت بڑی چیز ہے اس کی ویلیو پہچانے امام شافیج تو یہاں تک فرماتے تھے جو شخص علم سے محبت نہ کرے اس کو اپنا دوست ہی نہ بناو فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا نفل نماز بڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے فرائض ادا کرنے کے بعد علم حاصل کرنے میں مشہول رہنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے سب سے افضل ذریعہ ہے بلکہ پیغمبروں کی میراس ہے علم معلوم ہے یعنی لانت زدہ ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور نمبر دو وہ جس کا اللہ کے ذکر سے تعلق ہو یعنی جس کو اللہ پسند کرتا ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ جس کا تعلق وہ انسان معلوم نہیں ہے نمبر تری علم رکھنے والا نمبر فور علم سیکھنے والا ہمیں اس کو کچھ سمجھے ہی نا تو اس کا مطلب ہم نے علم دین کی قدر نہیں کی کتاب کے علم کی قدر نہیں کی اگر ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا یہ بس ایسے ٹائم پاس لگتا ہے اگر فراغت کا مشغلہ لگتا ہے اور بس ایک فالتوسی چیز لگتی ہے کہ جب ٹائم ملا تو کر لیا اگر ہم بہت بیزی ہیں آج کل تو پھر ہم نہیں کر سکتے آپ نے قدر ہی نہیں پہچانی اس کی قدر کیا اس کی ابودردہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں لوگ لوگو علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے اور علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم مٹ جائیں جب اہل علم ختم ہو جائیں گے جاہل علم سیکھیں گے نہیں تو علم کیسے باقی رہے گا فرماتے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرور ملے گی یعنی رزق اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کا حاصل کرنا تمہارے پر واجب ہے یعنی علم فرمایا یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے لبریس اور علم سے خالی دیکھتا ہوں یعنی کھانوں سے تو ہمارے ٹیبل بھرے میں کچن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کھانے کھا کھا پھر اٹھا بھی نہیں جاتا تو کھانوں سے تو بھرے بھی ہو اور علم سے خالی ہو کیا بات آئی تو یہ انبیاء کی میراث آپ سمیٹ رہے ہیں انبیاء کی میراث سمیٹنا بہت بڑا عزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا اس کو دین کی سمجھ اتا فرماتا یعنی یہ دین کی سمجھ ہے جو محاصل کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرح سے بہت بڑی بھلائی ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں یہ اتا فرمائے ہم اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں تو دیکھیں اس جن کی بھی یا جو بھی وہ تھا اس کی ویلیو اس دربار میں دیکھیں کس وجہ سے تھی کتاب کے علم کی وجہ سے اس نے کہا میں ایک پلک جھ پکنے میں لے آوں گا تو ظلیبان علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی فلما رآہو مستقرن عندہو پھر جب اس نے دیکھا اس کو رکھا وہ اپنے پاس یعنی ایک پلک جھ پکنے میں واقعی وہ آ بھی کیا سبحان اللہ پاس کہتے ہیں اس کے پاس اسم آزم تھا اس کے ذریعے اس نے یہ کیا مگر بتا چلتا ہے کہ کتنی ایک پاور تھی علم کی وجہ سے پالا اس نے کہا کس نے سلیمان علیہ السلام نے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ نہیں انہوں نے کیا کہ یہ تو میرا کتنا بڑا کمال ہے کہ دیکھو میرے پاس ایسے ایسے جن ہے کہ وہ اس طرح سے لے آتے کوئی تکبر نہیں آیا سلیمان علیہ السلام نے فورا نسبت اللہ کی طرف کی کیا ہم بھی نیمتے پاکے یہ کہتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں یا یہ سوچنے لگے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے میرے پاس اتنی ٹکنولوجی ہے میرے پاس اتنی یہ چیزیں ہیں اور اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ ملا میں تو یہ ایسی سی ٹکنولوجی مجھے آتی ہے میں فلان کام اب بس منٹوں میں کر لیتی نہیں اس وقت بھی دل کو جھک جانا چاہیے اللہ کے آگے کہ اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تنہیں مجھے یہ عطا فرمایا ہے یہ تیری مہربانی ہیں بجائے خود اترانے لگنے کے بجائے فخر کرنے کے اور اپنا فضل سمجھنے کے میرا چیز ہے جو کہ آج بھی پوسیبل نہیں ہم کتنا بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم 24 سینجری میں ہیں اور آج اتنے دیکھو گھنٹوں میں وہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں مگر آج بھی بتائیں کون اتنے بڑے تخت کو پلک جھپکنے میں کہیں سے کنی ٹرانسفر کرتے ہیں آج بھی نہیں اور یہ اس طرح سے ہوا اور سلیمان علیہ السلام کا اپنی حد میں رہنا جو انہوں نے واقعی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس لئے دیکھیں انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے توفیق دے کے میں شکر ادا کروں اللہ مجھے قابو میں رکھنا یہ نیمتیں اتنی مل جانے کے بعد انسان کا دماغ ایک منٹ میں خراب ہو سکتا ہے ہمیں تو چھوٹا سا ہی تو ہمارے بس ایون یہاں تک کہ علمی مل جائے تو اس کا ہی تکبر سوار ہو جاتا ہے کوئی ذرا سی نیکی کر لی اس کا تکبر دماغ میں اب سما گیا ایسا کہ اب تو بس مجھے کچھ بھی نہیں مسئلہ اب تو میں ان سب سے بہتر ہوں دیکھو میں پوری رات جاگی یہ تو سو بھی گئے ہیں ان کا کیا دیکھو بس ان کو تو کچھ حقل ہی نہیں میں ہی بہت بڑی چیز بن گئی ہوں کہ میں پوری رات جاگ نہیں دیکھیں نا کہیں ہمارے اندر نیکیوں کا تکبر آ جاتا ہے کہیں علم کا تکبر آ جاتا ہے لوگ ہمیں چھوٹے لگنے لگتے ہیں کہیں ایسے آ جاتا ہے کہ بس دوسروں کی برائیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں فلان بھی برا فلان کبھی یہ فلان کس خات بھی دیکھو یہ یعنی ذرا سا خود کیا کچھ کر لیا فورا دوسرے نیچے نظر آنے لگتے ہیں فلان دیکھو ایسے کرتا فلان جب بھی ایسے لگنے لگے کہ دوسروں کی برائیاں ہائلائٹ ہونے لگے سامنے سمجھ جنہیں نیکی کا تکبر اندر آ گیا اس کو دماغ سے نکالیں اگر میں کچھ کر رہی ہوں تو اللہ کی توفیق ہے اندر میری اندر کیا طاقت ہے کیا چیز ہوں میں کل تک میرے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا دیکھو کیسی ایسے ہی گھومتی پھرتی تھی جیسے دوسرے گھوم رہے آج جو مجھے آج چھوٹے حقیر نظر آ رہے ہیں میں بھی ایک دن ایسی ہی تھی تو اگر آگے چار باتیں پتا چل گئیں اللہ کی دیوی توفیق سے اور اللہ اللہ کے احسان ہے کہ مجھے پتا چل گئی اور مجھے اس کے پر جھک جانا چاہیے اس کی بجائے میں تکبر کرنے لگ یاد رکھیں جس درخت کو پھل لگ جاتا وہ جھکتا ہے خالی برتن ہی کھنکتا ہے بہت بجتا ہے باتیں اس کو کرنی آتی ہیں جو خالی ہوتا ہے جس کو پھل لگ جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے اس کو بڑے بڑے باتیں نہیں کرتی وہ بہت بڑے بڑے بول نہیں ہر بات بولتا رہتا ہر بات ججمنٹل نہیں رہتا لوگوں کے بارے میں اس کو بھی جج کر رہے ہیں اس کو بھی بھئی الحسیب اللہ کی ذات ہے حساب لینے والا وہ ہے جج ہم جج نہیں ہیں نا بننے کی ضرورت ہے ہمیں تو انہوں نے فوراً اتنی بڑی کارنامہ ان کے سامنے ہوا ہے اور انہوں نے فوراً اس کو اللہ کی طرف منصوب کیا تو جب بھی کوئی چیز ہمیں ملے نیکی ہم سے کوئی اللہ کرا لے علم کوئی ہمیں ملے کوئی ہم نے حفظ کر لیا یا ہمیں کوئی اچھا ہمارے نمبر آ گئے ہیں یا ہمیں گھر میں ہی کوئی اچھی یعنی ایسے کوئی نعمت مل گئی ہے یا ہمارے کام جلدی ہو گئے آپ نے ایک گرائنڈر چلایا اور آپ کا فوراً کام ہو گیا اس کو اپنا کارنامہ نہ کہیں میں تو دیکھو اب ایسے کر لیتی ہوں مجھے میں نے تو یہ بھی کر لیا میں نے یہ یاد کر لیا میں نے فلانے میں اتنے نمبر آئیں تم بتاؤ تمہارے کتنے آئیں بھئی آپ کو کیا اس سے کام آپ اپنے ہم دیکھیں کہ یہ جو نمبر آنے ہیں یہ نمبر نہیں میرے تلنے ہیں میزان میں اللہ نے پوچھنا ہے تیرا عمل کیا تھا کیسے کیسے شیطان بہکاتا ہے تو کچھ بھی اچھا مل جائے نا حیدہ من فضلی ربی یہ تو میرے رب کا فضل ہے میرا کیا اس کے اندر کارنامہ میں نے کوئی کام اچھے طریقے سے اگر کر لیا لوگ تعریفیں کر رہے ہیں جی بہت زبردست آپ کا کام دیکھو جی آپ جیسا کوئی کام کر رہی نہیں سکتا تو حیدہ من فضلی ربی یہ ہے یعنی آجزی اس جملے میں یہ کچھ جملہ ہم رٹ نہ لیں کہ ہم رٹ لیا ہم بھی یہ ہی کہا کریں گے واقعی دل میں آجزی ہونی چاہیے دل سے نکلے یہ کہ میرے رب کا فضل ہے ورنہ اگر بھل بھی دیا اور تکبر سے دماغ خراب رہا تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس جملے کو بولنے کا یہ تو بہت بہت لوگ اپنے گھروں کے باہر لکھ لیتے ہیں بہت بہت لوگوں کو باس جی اللہ کا فضل ہے اس کے بعد کیا زندگی مناظر آتا ہے تکبری تکبر تو یہ صرف جسٹ فور دا سیک آف اٹ کے بولنے کے لیے صرف نہیں بلکہ دل کے اندر ہو کہ واقعی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا فضل ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرہ ہی کمال ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیسن دیا اتنا بڑا اللہ کا بندہ یعنی جو سلیمان علیہ السلام دے اتنے بڑے بادشاہ ہو کے اتنی قوت رکھ کے اتنی نعمتیں ان کے پاس بھرمار تھی کہ آج تک ویسا کسی کو نہیں ملا اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی کس نے آج راج کیا ہے جنات پہ اور ہواوں پہ اور کس نے جانوروں کی بولیاں بولنے شروع کر دیوں اور ان کی سمجھنی شروع کر دیوں اور ان سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہو اور پرندوں کو تابع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کس کے پاس اتنی بڑی مملکت آئی ہے پھر بھی دماغ خراب ہے پھر بھی تکبر ہے پھر بھی اکڑ ہے چار پیسے آجائیں اکڑ ہے چار لفظ بولنے آجائیں اکڑ نہیں ختم ہوتی لوگ سارے کیڑے نظر آنے لگتے ہیں انچال دھالی بدل جاتی ہے روئیے بدل جاتے ہیں روئیوں میں ایک وہ آ جاتا ہے ایک تکبر سی بڑائی سی تو یہ نہیں ہونا چاہیے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ اور پھر فرمایا لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَنْ أَكْفُرُ تاکہ وہ مجھے آزمائے اس لیے اس نے مجھے یہ دیا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں یعنی یہ میری آزمائش کے لیے ہے وہ اس بات کو پہچان گئے کہ اس میں بھی میری آزمائش ہے اگر یہ آگیا ہے وہاں سے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کے اوپر ناشکری کرتا ہوں اللہ مجھے آزمارہ ہے تو اللہ ہم سب کو آزمارہ ہوتا ہے جب وہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کرتا کیا ہے ہمارا کاروبار زبردست چمکنے لگے ہمیں کوئی بڑا گھر مل جائے ہمیں کوئی دنیا کے اور کوئی نعمت مل جائے یا علم مل جائے یا ہم سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو اس کے بعد میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو نے کرا لیا یا میں ناشکری کرتی ہوں ناشکری کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کو اپنی قابلیت سمجھے اس کو بے خدرانا شروع کر دیں یا اس نعمت کو اللہ کی نافرمنی میں خرچ کرنا شروع کر دیں یہ بھی کفر ہے تو نعمت ملنے کے بعد یاد رکھیں یہ بات کے ٹیسٹ ہے اس میں ہمارا کہ ہم کیا کرتی ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو پہچان لیا کہ اللہ تللہ اب یہ میری آزمائش چاہتا ہے یا میں کرتا ہوں کیا ہوں اللہ اکبر تو ہم کتنی دفعہ شعوری طور پر شکر ادا کرتے ہیں ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے گھروں میں میرے خال یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ آج کچھ ملے گئی تو میں شکر ادا کروں گی جو پہلے چیزیں ملی میں ان کے اوپر بھی تو شکر ادا کریں کتنی بے شمار چیزیں ہیں جن سے ہمارے گھر الحمدللہ بھرے پڑے ہیں تو کیا میں شکر ادا کرتی ہوں کتنی ہی نعمتیں ہیں جو میرے جسم کے اندر ہیں جو مجھے ملی میں ہیں کیا میں نے شہوری طور پر ان کا شکر ادا کیا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اور آپ اس وقت اللہ کے کلام کو سیکھ سمجھ رہے ہیں اللہ ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں اس بات پر تیری لاکھوں مخلوق کیسی ہے جو اس سے محروم ہیں اللہ تُو نے ہمیں اس کے لئے چن لیا یہ تیرا ہی حسان ہے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے تُو نے ہمیں یہ توفیق دے دی اگر ہم بیٹھے ہیں تو تیری دیوی توفیق کی وجہ سے ہمیں اُلٹا کوئی نعمت مل جاتی نا ایون دعائیں کرنے کے بعد بھی بڑی تڑپ تڑپ کے ہم نے دعائیں کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد نعمت مل جاتی ہے جو ہم بڑی عرصے سے مانگ رہے تھے وہ چیز مل جاتی بجائے شکر ادا کرنے کہ یہ پہچاننے کے کہ اللہ نے میرے ٹیسٹ کرنا ہے میں شکر کرتی ہوں نہیں اُلٹا ہم اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں اور ناچ گانا کرتے ہیں کہ جی سیلیبریشن ہو رہی ہے اس چیز کی کہ ہمیں یہ چیز مل گئی ہے بھائی تمہیں تو اب جھکنا چاہیے کیا تم نہیں یاد کہ تم دعائیں کرتے تھی کہ اللہ میری بچی کی شادی ہو جائے تم دعائیں کرتے تھی کہ اللہ میری اولاد ہو جائے تم دعائیں کرتے تھے اللہ مجھے جواب مل جائے تم کتنی دعائیں کرتے تھے ان چیزوں کے لئے آج وہی چیزیں مل جاتے ہیں تو تم پارٹین کر رہے ہو سیلیبریشنز کر رہے ہو تکبر سے گھومتے پھر رہے ہو اور یہ بھول گئے ہو کہ اللہ کا بھی تو شکر ادا کرنا ہے جس نے یہ نعمت دی ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہ اب میں چونکہ شکر ادا کر رہا ہوں یہ بھی میرا کوئی کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کے فرمایا جس نے شکر ادا کیا تو کوئی اللہ پہ حسان نہیں کر دیا تم نے شکر جو ادا کرنے والا ہے وہ اپنی ذات کے لئے شکر ادا کرتا ہے سبحان اللہ کیسے اپنی ذات کے لئے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے شکر ادا کرنے کا جب ہم شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو محفوظ بھی کر دیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے ان شکر تم لازید انکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دھوں گا جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کو اور نوازتا ہے ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں جب انسان ناشکریہ کرتا ہے اور شکر کیسے ادا ہوگا جب انسان دل میں بھی احسان مند ہو اپنے اس محسن کا جس نے اس کو یہ نعمت دی ہے اور زبان بھی اس کے چرچے کرے کہ میرے رب نے دیا ہے حادہ من فضلی ربی اور آزا سے بھی اس نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے یہ ہے شکر گزاری تو جو شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے شکر ایٹسیلف ایک نعمت ہے جس کے اوپر بھی شکر لازم ہے کہ اللہ تُنہیں شکر ہے تو ہمیں گزار بنایا کہ ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں یہ بھی ایک تُنہیں نعمت دیا ہمیں اللہ تیرا اس پہ بھی شکر ہے ہم تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے پھر کیسے کریں گے شکر بھی ایک نعمت ہے تو جو شکر ادا کرتا ہے یاد رکھے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اللہ کو کچھ نہیں مل جاتا آپ کے شکر ادا کرنے سے یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی باتشاہت میں اضافہ نہیں ہو جاتا کہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں انہوں نے میرا تینکیو کیا انہوں نے مجھے الحمدللہ کہا ہے تو میری کوئی باتشاہت میں فرق پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں کیا کرنا شکر گزاری کروئی ہر حال میں شکر گزار رہے ہیں اگر ایک نعمت چھن بھی جاتی ہے اگر ایک نعمت یعنی اس کا کوئی زوال بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ نعمتوں کے زوال سے ہم سب کو محفوظ رکھنا لیکن اگر ایک نعمت میں کہیں کمی بھی آ جاتی ہے تو کبھی غور تو کیا کریں اللہ تُنہیں بے شمار مجھے اور نعمتیں دیمیں ہیں ایک نعمت میں اگر کمی آئی تو کیا ہوا کتنی نعمتیں ہیں جو تیہی طرف سے میرے اوپر بارش ہیں ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے اور صرف اس کو یاد رکھتے ہیں جو ایک نعمت کی کمی ہوتی ہے اور کسی کے پاس اولاد نہیں سارا وقت اس کو یہی کم بس میرے اولاد نہیں بس میرے اولاد نہیں بس یہ بے چین ہے غمزدہ ہے اس کے اوپر اس کی وجہ سے ڈکشن میں ہے اس کی وجہ سے اتنی انگزائیٹی میں ہے دیمار ہو کے پڑھ گئیں کیوں اللہ نے آپ کو کیا اور کوئی نعمت نہیں دی بھی جو شکر گزاری کے قابل ہو ایک چیز کی کمی انسان بس اسی کو اپنا یعنی اسی کا رونا روتا رہے ہم تو نعمتوں میں گھرے میں انتہود نعمت اللہ ہی لا تسو تم تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے وہ شمار ہی نہیں کر سکتے تو کیا وہ ایک ہی نعمت تھی جو آپ کے پاس ہوتی تو پھر نعمت ملتی اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں گننے تو لگو نعمتوں کو تو یہ بھی ناشکری ہوتی ہے کہ ایک چیز سے اگر اللہ نے محروم کیا تو انسان بس اسی کے غم میں گھلتا رہے میری شادی نہیں ہوئی ملو اب بس میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں تو اتنی مظلوم اور ہر وقت اسی کا رونا روتے رہے دوسروں کی ہو گئی میری نہیں ہوئی میری نہیں ہوئی اس کا غم خود کو لگا لینا کیوں اللہ نے اور آپ کو کتنی نعمتیں بخشی ہیں کیا وہ نعمتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پہ آپ شکر ادا کریں اور ان پہ اگر شکر ادا کرتے ہیں تو ساری زندگی شکر ادا کریں گے تب بھی نہیں شکر ہو پائے گا کہاں یہ کہ اس کی تو باری نہیں آنی جو نہیں ملی جس کا رونا رونا پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں اور بھی چیزیں دیکھ لیں تو میں ایسے ایک ایک ایگزامپل دے رہی ہوں جتنی بھی آپ دیکھیں چیزیں عزت روا بن زبیر جو تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے شکر گزارتے جب گئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ خلیفہ نے بلایا تھا اور اس نے اپنے استبل دیکھنے کے لیے ان کو بھیجا تو وہاں پہ بیٹے کو تو اس نے لات مار دی جانور نے اور وہ بیٹا تو فوت ہو گیا کیا خود ان کے پیر میں کچھ چوب گیا اور اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی تو ایک ٹانگ سے بھی محروم ہو گئے جب واپس پہنچے نا تو ٹانگ بھی نہیں تھی اور بیٹا بھی نہیں تھا ساتھ جب خلیفہ کے پاس سے یعنی سفر کر کے گئے تھے تو واپس آئے تو اللہ اکبر تو فتہ ہے گھر والوں کو کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ میری ایک ٹانگ گئی ہے نا لیکن یہ دیکھنا یاد رکھنا دوسری تو ہے نا اور تمہارا ایک بیٹا گیا ہے باقی بیٹے تو سلامت ہے نا یہ ہے شکر گزاری ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ کی تسبیح کر لینا تو الحمدللہ بہت بڑا کلمہ ہے بے شک بڑا کلمہ ہے لیکن الحمدللہ دل سے نکلتا ہے یا صرف بس اتنی دفعہ تسبیح کر لینا ہنڈر ٹائم تسبیح کر لینا ایسے ہی نہیں ان عامال کے اتنے بڑے بڑے سواب کو سنائی جاتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے واقعی جب دل سے الحمدللہ نکلتا ہے کوئی شکایت رہی نہیں جاتی اب آپ اتنا الحمدللہ کریں گے کہ اللہ تیرے شکر ہے اللہ تیری نعمتیں ہیں اللہ تیری ساری تعریف ہے کہ تُو نے مجھے یہ سب دیا اللہ تیرے کتنے احسانات ہیں وہ تو الحمدللہ دل کو جھکا دیتا ہے بھر تو ناشکری آئی نہیں سکتی اور ادھر الحمدللہ کی تسبیح رکھی پوری گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے تھے ادھر تسبیح رکھی ساتھ ہی شکایتیں شروع گئے ہیں ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے ہم تو اس میں پیچھے رہ گئے دنیا اتنی آگے نکل گئے یہ فلانے نے اتنا بنا لیا ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کیا ہے میرے تو نصیب پھوٹ گئے میرے فلانہ ہو گیا کیوں یہ سب ناشکریہ ہیں کہیں پہ بھی زندگی میں آپ کے کمی ہیں اگر کوئی بھی تو ان چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں جو اللہ نے آپ کو دینی ہیں مت لوگوں کو دیکھ دیکھ کے حسرتیں کہیں وہ تو یہ کر سکتا ہے ہائے میں نہیں بس میں رہ گئی کیوں اللہ نے آپ کو کوئی اور چیز دی ہوگی اور کوئی نعمتیں دینی ہیں جن پہ آپ شکر ادا کریں اللہ نے ہارے کو نعمتیں دینی ہیں ہارے کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر تو اللہ کی کوئی نعمتی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جو برحان کی آیت ہے اگر تم گھنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو یہ صرف امیر لوگوں کے لئے نہیں ہے سب کے لئے ہیں سب کے لئے آپ کے ہاتھ ان کی کیا قیمت ہے آنکھوں کے کیا قیمت ہے کتنے کا بیچیں گے ان کو ہاں کہیں تو پرائیس لیس ہے تو پھر اس ایک نعمت کا ہی شکر ادا کرو گے تو ساری زندگی کرتے رہے ہو اتنی دفعہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ شکر ادا کرو یہ تو ایک صرف چھوٹی سی میں بات میں مثال بتا رہی ہوں جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ شکر ادا کرو ساری زندگی ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئے صحت ایک نعمت ہے جتنی دیر زندگی ملی ہے شکر ادا کرتے رہو جتنی دیر ساری زندگی ملی ہے شکر ادا کرتے رہو جتنی دیر صحت ہے شکر ادا کرتے رہو کتنا شکر کرو گے یہ صرف ایک دو باتیں پھر بھی ہمیں کوئی سوٹ کرتا ہے ناشکری یا ناشکری کے قلبات یا شکایات تو ہم ناشکری کیوں ہیں انسان علی ربی ہی لکنود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے ناشکری نہیں کرنی شکر ادا کریں ہر وقت شکر میں ہمارے دل بچھے رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے محسن کے سامنے اس کے حسانات ہیں ہم پہ اگر تو انہیں کفر کی کفر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے شکر کے اس میں آیا یعنی شکر کے پیرلل ہی آیا تو اس شکر کیا ہے احسان مندی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ماننا اور ناشکری یہاں پہ کفر کیا ہے ناشکری ناشکری کا رویہ جو اختیار کرے گا یہ وہ بھلا کفر نہیں جو لا الہ نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ ہے ناشکری جو ناشکری کرے گا فَإِنَّا رَبِّ غَنِيٌّنْ قَرِيمٌ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ بے نیاز ہے عزت والا ہے اس کو فرق نہیں پڑھے گا اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑھ رہا ہو اس سے کوئی اس کی مملکت چھوٹی ہو گئی ہے اس کو تمہارے تینکیو کی ضرورت ہے نہیں اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کی شہنشائی میں کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ بے نیاز ہے فرق تمہیں پڑھے گا شکر کرو گے تو اور ناشکری کرو گے تو بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا نَكِّرُو لَهَا اَرْشَحَا اب وہ تخت تو آگیا فرمایا اس کو بطل دو نَنظُرْ اَتَحْتَدِي اَمْ تَكُونُ مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ يَحْتَدُونَ ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یعنی پہچان نہیں دی ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے اَمْ تَكُونُ مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ يَحْتَدُونَي پھر وہ ان میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے یعنی اس پہ ہی ذہانت کا انتحان لیتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں ہدایت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے یا نہیں تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو گیا نا جب اس کو بدل دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریاکشن ہوتا ہے دیکھ کے فَلَمَّا جَعَتُ تو جب وہ آ گئی ہے وہ چل پڑی وہاں سے اس نے سمجھ لیا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھئی یہ تو اللہ کے بھیجے میں ہیں نبی ہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے قِلَ أَحَا كَذَا أَرْشُكِ اس سے کہا گیا یہ تمہارا تخت ہے قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَا وہ بولی گویا کہ وہی ہے یعنی اس نے نہ تو یہ کہا ہاں میرا یہ نہ یہ کہا کہ نہیں میرا تو نہیں ہے میرا تو ایسا ہے اس نے کتنا ڈپلومیٹک جواب دیا اسی سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی ایک کیرفل آنسر نہ اقرار ہے اور نہ انکار گویا کہ وہ وہی ہے لگ تو وہی رہ کیونکہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی تھی ابھی بالکل کنفارم نہیں تھا اس نے جواب کتنا خوبصورت دیا وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم دیئے گئے علم اس سے پہلے اور تھے ہم اطاعت بزار کہنے لگیں ہمیں تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا یعنی ہمیں اس سے پہلے یعنی یہاں آنے سے پہلے اس عرش کو دیکھنے سے پہلے ہمیں تو پتا چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم جان چکے ہیں یہ بات نہ بھی ہوتی تو ہم تو فرما برداری بن کے آئے ہیں یعنی ہمیں پہلے ہی اس واقعے سے اس تخت کے لانے سے پہلے سے ہی ہمیں جو ان کے تحفہ لٹانے کی بات تھی اور جو ان کا خط تھا اور یہ سب چیزیں ان سے ہمیں پتا چل گیا ہے ہم تو متی ہو کے ہی آئے ہیں ہم تو سبمیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور روکا تھا اس کو جن کی تھی وہ عبادت کرتی اللہ کے سوا اب ذہن میں یہ سوال آتا اتنی ذہین ملکہ تھی تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی کیوں عبادت کر رہی تھی تو اللہ کی عبادت سے کس چیز نے اس کو روکا تھا جن کی وہ عبادت کرتی تھی پہلے یعنی غیر اللہ کی عبادت نے اللہ کی عبادت سے روک دیا تھا دیکھیں نا اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِن كَافِرِينَ اور وہ تھی کافر قوم میں سے یعنی یہاں پہ اس کے جو کفر کی وجہ ہے وہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت اس لئے نہیں کر سکی کہ اس کو محول ہی ایسا ملا تھا وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہیں پہ اس نے عبادت انہی کی دیکھی تھی کرتے ہوئے بطوں کی تو بطوں کہہ رہی ہوں سورج کی تو وہ اسی راستے پہ چلتی چلی ہوئی گئی جب پیغمبر آئے تو انہوں نے اس کو پہچان کروائی ایک اللہ کی پہلے اس کو پہچان نہیں تھی اس لئے وہ مشرکہ تھی دیکھیں یہاں پہ کتنا اس نے ذن اس کے ساتھ رکھا گیا کہ وہ اس لئے کرتی تھی یہ نہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ہے کہ فوراں اس کے لئے ججمنٹل ہو کے یہ تو ہے اسی طرح کہ یہ تو بری تھی ان کو یہ نہیں تھی اکل ان کو ایسے نہیں تھی نہیں بلکہ جس کو کہیں گے benefit of doubt یہ جیسے ایک اس کے ساتھ اس نے ذن رکھا گیا کہ وجہ یہ تھی اس کی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی محول کبھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے جہاں پہ وہ پلا بڑا ہوتا ہے اور اس کی دوسرے کو benefit of doubt دینا چاہیے کہ دیکھو جی اس کو وہ اسی محول میں رہتی ہیں ان کے گھروں میں بھی یہ ہی ہوتا ہے تو اس لئے اس کے لئے یہ اس لئے یہ کام کرتی ہے یہاں یہ کام کرتا ہے کیا ہم بھی ایسے benefit دیتے ہیں کسی کو یا ہم دوسرے کے لئے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اس بیچارے کو محول ہی نہیں ملا اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں یہ انہی چیزوں کے اندر رہا ہے یا فورا ہم دوسری کو برا بھلا اور اس کو ڈی گریڈ کرنے لگتے ہیں اس کو نیچا دیکھنے لگتے ہیں کتنی اچھی یہاں پہ بات ہے نا کہ اس چیز نے اس کو رکا تھا کہ دوسرے الہوں کی پوجہ نے اس کو رکا تھا اللہ کی عبادت کرنے سے کہ یہ تھی ہی اس محول کے اندر تو ہم جب بھی تبلیغ کریں فوراں لوگوں کے قصور دیکھ کے ان کو جو ہے نا فوراں ان کے اوپر ججمنٹس نہ پاس کریں بلکہ ان کو بھی ہم بھی بینفٹ دیں اور یہ اکھلیں کہ ملکہ خود اتنی بڑی مملکت کی مالک تھی اس کے وزیر مشیر اس کے فرما بردار اور اس کے وفادار تھے پھر بھی حق جب سامنے آیا تو اس نے حق کو مان لیا اس نے تقبر نہیں کیا اکثر حق کو قبول کرنے میں انسان خاص طور پر جو جن کے پاس بڑے عہدے تھے وہ زلط محسوس کرتے ہیں یا جو بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو کیا ہم یہ بتائیں کہ ہماری کوئی اپنی عقل نہیں تھی اور آج ہمیں یہ پتا چلا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو پہلے عقل ہی نہیں تھی بددو تھے جو کر رہے تھے وہ سارا غلط تھا جو آج تک کرتے رہیں تو پھر یہ تو ہماری بڑی زلط ہو جائی تو پھر وہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ اثر روم کے پاس ہر ایکل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتبے جاتا وہ بڑی اچھی طرح پہچان گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں کیا چیز تھی جس نے اس کو رکا تھا ہیمان اللہ نے اسے یہی کہ میرے تو یہ کرسی چلی جائے گی میری مملکت چلی جائے گی یہ چیزیں ہائل ہو جاتی ہیں بعض دفعہ انسان کے حق کو ماننے بھی لیکن اس ملکہ نے ایسا نہیں کیا جب اس کو سمجھ آ گئی اس نے فوراں قبول کر لیا تو حق واضح ہو جائے پھر دیر نہیں لگانی چاہیے قبول کرنے میں آپ کو کوئی چیز قرآن سے پتا چلتی ہے کوئی قرآن سے اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ماننے میں دیر نہ لگائیں یہ نہ سوچیں لوگ کہیں گے تو پہلے کیا اس کو نہیں پتا تھا پہلے تو نہیں پہلے یہ جانتی نہیں تھی میری بڑی سبکی ہو جائے گی یہ نہ سوچیں فوراں مان جائیں یا میں لوگوں کی آنکھوں کا تارہ نہیں رہوں گی پھر لوگ کیا باتیں کریں گے میرے خلاف ہمارے پاس تو آج ایسی بڑی بڑی کرسیاں نہیں ہیں ہمیں یہی صرف بات بہت بودر کر لیتی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں پھر ہم کیسے ہوں گے لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے اس سٹیٹس پہ نہیں رہیں گے جس پہ ہم اس وقت ہیں یہ بھی تو ایک کرسی چھوڑنا ہی ہوا اپنے سٹیٹس کو اپنے جو آپ کی اہمیت ہے اس وقت لوگوں کی نظر میں اس کو چھوڑنا ہوا یہ بھی ہمیں گوارہ نہیں ہو پاتا وہ ان کی باتیں کرتے ہیں لوگوں دیکھو بادشاہ کے آڑے آگئی اس کی بادشاہ تو اس نے کرسی نہیں چھوڑی کتنی بری بات ہے تو ہمارے پاس تو کرسی نہیں بھی ہے تو اتنی سی ہم اپنی یہ یہ چھوٹی سی کرسی جو کہ لوگوں کی نظروں میں جج جانا ہے اس کو نہیں چھوڑ پاتے کسی اور کو ہم کیا کہیں تو جب بھی یاد رکھیں کسی سے بھی آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اس کی پچھلی زندگی کو ضرور زرہ سامنے رکھ کے دیکھ لیا کریں اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اس کو سپیس دیں اس کو ٹائم دیں فوراں کھڑنا ہو جائیں کہ بس اسی وقت یہ جو ہے نا اس کو صحیح ہونا چاہیے اور اس کو یہ کیوں ایسے کرتا تھا اور کتنے غلط کرتے ہیں اور ان کو عقل نہیں ہے یہ سوچیں کہ حالات میں پلاہ بڑھا ہے اور کیا کرتا ہے کیسے اس نے زندگی گزاری کہ اللہ ادخولی ادخولی سرح کہا گیا اس سے داخل ہو جا محل میں تاب سلیمان علیہ السلام کی ایک اور حکمت تھی کہ ملکہ کو محل میں لے کے جایا گیا اور یہاں بھی بڑی حکمت ہے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجْجَتًا جب اس نے دیکھا سمجھا اس کو حوز محل کے اندر ایسا فرش تھا کہ جو بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پانی ہے تو اس نے کیا کیا ملکہ نے وَكَشَفَتْ أَنْسَقَائِهَا اس نے کھول دی اپنی پڑھنیاں یعنی جیسے ہم کسی پانی میں اترنے لگتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے ذرا شلوار ہنچی کر لیتے ہیں تاکہ مطلب ہے کہ گیلی نہ ہو جائے جب اس نے اس فرش پہ پاؤں رکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اتنا وہ شفاف تھا اتنا یعنی وہ شیشہ ایسے تھا کہ بلکہ پانی لگ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سلیمان اللہ علیہ السلام کا وہ ایسا محل تھا اس کے سہن میں ہوز انہوں نے بنوایا اس میں پانی اور مچھلیاں بھر کے اس کے اوپر شیشہ لگا دیا اور شیشہ اتنا کلیر تھا کہ دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہوز کے اندر ہی سٹیپن کرنا اور محل میں جانے کے لئے اسی پیسے گزرنا پڑتا تھا چنانچہ ملکیز سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو اب وہ جب چلی تو راستے میں یہ تھا جب سہن دیکھا اس کو پانی سے بھراوا سمجھا تو اپنی بندلیاں کھولو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل ہے چکنا شیشے سے بناوا یہ پانی نہیں ہے یہ تو محل ہے یہ تو فرش ہے یہ کرنے کا مقصد کیا تھا یہ کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ دیکھو یعنی حکمت دیکھیں کہ دیکھو بعض دفعہ تم چیزوں کو سامنے جو انکھوں سے دیکھ رہے ہوتی وہ ویسے نہیں ہوتی ہم سوچ رہے ہیں ہم اکل مند ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے مگر وہ ویسے نہیں ہوتا تم جن بتوں کی پوجہ کرتی ہو اور سوچتی ہو کہ یہ خدا ہیں وہ ویسے نہیں ہیں آپ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں نہیں چلتا آپ جن چیزوں کو جو سمجھ رہتے ہیں وہ نہیں ہوتی یہ اس کو بتانا مقصود تھا اللہ اکبر تو اس سے وہ پہچان گئی کہ بھئی واقعی میری اکل کوئی کامل نہیں ہے مجھ سے بھی یہاں غلطی ہوئی ہے جس طرح مجھے یہاں غلطی ہوئی ہے اس طرح خدا کے معاملے بھی میرے سے غلطی ہوئی ہے میں نے جس کو خدا سمجھا وہ خدا نہیں ہے اصل میں تو سلمان کا خدای برحق سلمان نے پروف کر دیا کہ دیکھو تم نے خطا کھائی ہے جیسے ہم کئی دفعہ بعض دفعہ چلتے ہیں کئی بلکول کلیر بعض دفعہ دروازہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر ٹکر مار لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آگے شیشہ ہوتا ہے اس طرح سے اس نے بھی سمجھا انسان کی نظر کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے ایسے شفاف تھا دیکھیں اتنی ذہین ملکہ بھی پہچان نہیں سکی تھی قالت ربی انی ظلمت نفسی اس نے پھر اقرار کر لیا جب اس کے اوپر سمجھ گئی نا بات کو اس نے اپنی غلطی کا اطراق کر لیا کہ میں نہیں اپنے نفس پہ ظلم کیا یعنی غلطی میری ہے وَأَسْلَمْتُمْعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رب العالمین اور میں اسلام لیائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لئے تو اب میں اسلام لے کر آتی ہوں ان کو اللہ کا رسول مانتی ہے اللہ رب العالمین کے لئے میں اسلام لائی ہوں تو یعنی اس نے اپنے شرک سے توبہ کر لی اور اسلام میں داخل ہو گئی یہاں سے پتا چلا کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں اور ایسی بادشاہی جو نہ دنیا نے دیکھی نہ کبھی آئے گی تو ایسی بادشاہت کے ساتھ بھی کوئی ایسی دین کی خدمت کر سکتا ہے اور ایسی دین کی تبلیغ کر سکتا ہے اور ایسی حکمت پا سکتا ہے جو صرف بادشاہت کو برا سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بادشاہت ہونی نہیں چاہیے یا بادشاہت یا مال یا یہ سب بہت بری چیزیں ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے سلمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اور یہ نہیں ضروری ہوتا کہ کوئی اگر مالدار ہے یا کسی کے پاس کوئی حکومت ہے تو وہ دین سے نکلائی ہوا ہے تو پھر ہے یہ ہے کہ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال یا عوضے یہاں بڑی بادشاہتیں پا کے اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں کیونکہ یہ فتنہ بن جاتی ہے یہ بڑا انتحان ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی ان میں رہتے دین کی طرف آتا ہے تو بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے وہ لوگوں کو تبلیغ بھی اس طرح سے کر سکتا ہے اپنے انہی بادشاہت اور اپنے ریسورسز کو یوز کرتے جیسے سلمان علیہ السلام نے کی انہیں اپنے ریسورسز اللہ کے راستے میں لگائے اپنی حکومت اپنی جو اللہ نے ان کو طاقت دیوی تھی یہ جنات کے اوپر جو قوت دیوی تھی اس کو بھی اللہ کے راستے میں لگائے اس کے ضربیت بھی تبلیغ کی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے تو سلمان علیہ السلام تو نہیں فقیر ہوئے دیکھیں کیسے اللہ نے ان کو باتشاہت دی تھی یہاں پہ ایک بات باز کرتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تھی نہیں کی تھی بھر دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی خوج کی ضرورت نہیں کی تھی یا نہیں کی تھی اصل سمجھنے کی بات یہ ہے دیکھیں کیسے سلمان علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ اس کو تبلیغ کی اور کیسے حق کو دیکھ کر وہ مان اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچان کے اس کی دبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو پہچان کے اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ 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 تلاوت سنیں قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا طرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون لدمال قال أتمدون لدمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتين هم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أدلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك قرره فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لي أدلوني أشكر أم أكبر ومن شفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها لنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقين قال إنه صرح ممرد من القوارب قالت ربي إني ظلمت لأجسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت ربي إني ظلمت لأجسي قالي قالت ربي إني ظلمت لأجسي قائل سورة الانشقاء آية نمبر 10 قالت ربي إني ظلمت لأجسي قائل